آدھا اب ناظرین خبروں کی اس بلٹن کے ساتھ میں ہوں آصف رشید آگاز کرتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ چلی اب خبروں کی تفصیل شروعات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی خبروں سے جہاں پر لیفنیٹ گورن انتظامیاں سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی میں تیزی لاری اور اس وقت کی بڑی خبر کہ جمہو کشمیر کے اندر مختلف محکموں کے اندر خدمات انجام دینے والے سرکاری ملازمین پر آنے والے کچھ دنوں کے اندر تلوار لٹک سکتی ہے چونکہ ایک درجن کے قریب ملازمین کی فائلیں لیفنیٹ گورنر کے ٹیبل پر بھیج دی گئی ہیں چار سینئر افسران کا نام بھی اس میں شامل ہیں اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جل جی ایڈی محکمے کی طرف سے اس میں احکامات بھی سادر کر دیے جائیں گے اس میں بھی مزید ملازمین کی فیرس سامنے آ سکتی ہے چونکہ لیفنیٹ گورنر کے پاس کئی ملازمین کی کارکردگی پر ان کے ابھی تک ساری جو پرفارمنس رہی ہے اس بیس پر ایک ریپورٹ تیار کر کے لیفنیٹ گورنر کے پاس چلی گئی ہے اور کچھ سینئر افسران پر بھی تلوار اس بار لٹکے گی جنہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے جن کے خلاف کاروائی ہوگی اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس پیچ آپ کو بتائیں کہ جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جہاں پر پچھلے سال سے ہم نے دیکھا تھا کہ احکمات سادر ہوئے تھے لیکن کاروائی اس سال کے آگاز بے ہوئی اور وسط میں اس کاروائی کو تیز کیا گیا جون جولائی اور آگست کے مہینے میں ملازمین کی پہلی فیرس سامنے آئے تھی جن کو نوکری سے برخواست کیا گیا اور اس کے بعد وہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید عدالت سے انہیں راحت ملے لیکن ان سب کے بیچ میں تقریبا ہر مہینے چیزوں کو ریویو کرنے کے بعد اب مزید ملازمین کی فیرس تیار کرنے کے لیے باقاعدہ پلان بنایا گیا تیاریاں کر لی گئی ہے اور ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق مزید سینئر افسران سمیت ایک درجن کے قریب ملازمین جن کی نوکریوں پر اس وقت خطرہ ہے اور لیپنٹ گورنر کے پاس اب ان کا سارا ریکارڈ اس وقت بھیج لیا گیا ہے چلی مزید تفصیلات کے لیے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر کے پاس چلتے ہیں اشفاق کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں دوہزار اکیس کے ان آخری لمحات میں فیرس تیار کی گئی ہے اور دوہزار بائیس میں مزید سینئر افسران پر بھی تلوار لٹکنے والی ہیں کیا اس کی تصدیق ہو پائی ہے دیکھیں ابھی جو ہمارے سورسز ہیں ایل جی آفیس میں ان کا یہ کنفرم ہے کہ آلریڈی جو جی ایڈی دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سرکیلر آیا تھا کہ دیڈ ووڈ کو ایڈینٹیفائی کیا جائے اور ہر ایک دپارٹمنٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے انیلائز کرے جیسے ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ میں الہیدہ ایک نوٹ نکلا تھا اور اس کی طریقے سے ہر ایک دپارٹمنٹ ہے جو ہمارے پاس کنفرم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک درجن کے قریب فائلیں جو ہے وہ جی ایڈی سے ویٹ ہو کر لیٹینٹ روڈنر آفیس کو سبمٹ کر دی گئی ہیں تاکہ فائنل آرڈر اور نوٹ جو ہے وہ وہاں سے نکالا جائے اور یہ ایک درجن کے قریب جو فائلیں ہیں ان میں ٹاپ موٹ بیوروکیف جو اس وقت پاور کوریڈور کے اندر ہے جن کے اوپر یہ مانا جارا کہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارٹز ہے ویجلنز کے اندر ہے یا کیاب ان کے اوپر شکنجہ کر چکی ہے یا کچھ اور ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہونا نہ ہونا سٹیٹ ایڈنسٹریشن کے لیے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے تو ان کو باہر کا راستہ دکھانے کے لیے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا اور مانا جارا کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے آتے آتے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ ایڈی ایڈنسٹریشن کی قرب سے لیا جائے گا اور آرڈر جو ہوں جاری کیا جائیں گے اور اس طریقے سے یہ کنٹینیس پروسس ہوگا اس چیز کو جو لگا تھا لیٹرین گورنر اور لیٹرین گورنر کی ایڈنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ جب ان سبی وکاوٹوں کو دور کیا جائے گا جن کے جیسے عوام اور ایڈنسٹریشن کے بھی سال میں نہیں ہو پا رہا اور وہ ساری چیزیں جی ختم کی جائیں گی جو لیزی میس پیدا کرتی ہے سسٹم کے اندر تو شاید اس کی اور ایک اور قدم یہ ہوگا اور لیٹرین سوپ سوپ کی یہ یا تو اس سال کے آخر تک یہ خبر دیکھنے کو ملے گی یا فرس ٹی کاؤ جنوری میں یہ مقمل طور پر خبر سامنے آئے گی کہ کون کون سے لوگے لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ اس فرسٹ کی اندر ٹاپ آئی ایس آفیشلز کے نام بھی ڈالے گئے ہیں ایک چیز اور بھی یہاں پر کافی ضروری ہو جاتی ہے جولائی کے مہینے میں جب پہلی فرس ملازمین کی چھے جولائی کو سامنے آئی تھی تو دو طرح کی چیزیں صاف کی گئی تھی ایک تو وہ ملک یا ریاست مخالف کسی طرح کی سرگرمی ان کے اگر ریکارڈ میں رہی ہو یا کوئی اس طرح کا تعلق کسی ملٹن تنظیم سے یا ان کے کسی رشتہ دار کی اس سلسلے میں ایک کاروائی ہو رہی تھی دوسری کاروائی جو سپٹمبر کے آخری دنوں میں شروع کی گئی ڈیڈ ووڈ ایمپلائیز کا نام اس فیرس کو دیا گیا جو تیار تو دونوں میں سے تصدیق ہو پائی ہے کہ یہ کاروائی یہ جو کاروائی ہے جس میں آئے سپسرو کے نام بھی بتایا جا رہے ہیں یہ دیڈ ووڈ کی کاروائی میں ہے اور ان کا کوئی زیادہ پوزیٹیو یا پوری پرویکٹیو رول نہیں رہا ہے ایڈمیسٹریشن کے اندر یا کسی میں کسی طریقے سے دکتروں میں وہ غیرہ ذر پائے گئے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ شاید دیڈ ووڈ کی فرس میں انہیں ڈالا جگئی ہے یہ میں نے کہا کہ فائل آلماس چلی گئی ہے جس میں گورنر سیکٹریٹ کو وہاں پر میٹنگز کے بعد جب دستخط ہوگے تو یہ آلماس کلیر ہوگا لیکن اتنا تو کلیر ہے کہ بارہ فائلے گئی ہیں الگ الگ اور ان میں تاپ اوپیشلز کے نام بھی ہیں بہت بہت شکریت افصالات فراہم کرنے کے لیے بڑی خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جمو کشمیر انتظامے کی جانب سے اگلے کچھ دنوں کے اندر فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور سرکاری ملازمین جن کی کارکردگی مسلسل لیفٹنٹ گورنر انتظامیاں بہت قریب سے دیکھ رہی ہے نگرانی کی جا رہی ہے اس پر مزید کچھ لوگوں کے نام سامنے آنے والے ہیں اور سینئر افسران بھی جو جمو کشمیر کے اندر اس وقت مختلف محکموں میں کاری رتھ ہیں نظام چلانے کا کام کر رہے ہیں ان کے نام بھی اس پر اس میں شامل ہیں ذراعہ سے یہ جانکاری موصول ہو رہی تھے اور تفصیلات فراہم کر رہے تھے اس پر ایگزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر بات جمو کشمیر کے موسم کی محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے ان مطابق جہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بالائی علاقوں میں جمو کشمیر میں تازہ برفپاری ہوئی میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد رات کے درجہ ہرارت میں نمائی بہتری دیکھی گئی ہے تازہ برفپاری کے باعث وادی کشمیر کے بالائی حصوں کے اندر کامکاج متاثر ہوا ہے لداک یونین ٹیٹری سے جوڑنے والی سرنگل لے شہرہ اور بانڈپورہ گریز روڈ پر ٹرافک مسلسل متاثر ہوا ہے بند ہے اور دوسری طرف جنوبی کشمیر کے شوپیاں زلے کو جمہو صبح کے پونچ زلے کے ساتھ جوڑنے والی مغل روڈ پر بھی کشتوار سنثن روڈ جو ہے یہاں پر بھی گزشتہ روز سے مسلسل ٹرافک بند ہے محکمہ موسمیات کے ڈیریکٹر کے مطابق جمہو کشمیر میں اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران موسمی صورتحال جہاں کل تک یہ کہا گیا کہ جون کی تو رہی گی وہیں آج اس پرڈکشن میں تبدیلی کرتے ہوئے محکمے کی طرف سے صاف کیا گیا کہ آج شام کے بعد موسم تھوڑا سا بہتر بہت سارے علاقوں کے اندر ہونے والا ہے ادھر دوسری طرف لون منڈی کے علاوہ مغل روڈ پر بھی وفلیاز سے پنار پل تک پوشانہ آرمی کیمپ تک برف ہٹانے کا کام جاری ہے اور موسم صاف رہنے کی صورت میں ہی آج بات دوپہر مغل روڈ پر بھی اور اس کے آس پاس علاقوں میں برف ہٹانے کا کام جاری رہے گا حالکہ پوشانہ پوسٹ کے آس پاس رات کے آٹھ بجے تک برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ لگ بھگ مکمل کر لیا گیا تھا لیکن پیر کی گلی تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے جہاں پر برف زیادہ ہونا کی وجہ سے ٹرافک کو فوری طور پر بحال کر پانا انتہائی مشکل ہے آج چھٹے روز بھی مغل شہرہ بند ہے گھریز بانڈپورا سڑک بند ہے سرنگل لے شہرہ پر صبح صبح ٹرافک اس لیے بند رکھا گیا ہے احتیاطن چونکہ اگر برف پاری ایک طرف تھمی ضرور ہے لیکن دوسری طرف بحالی کے کام میں تھوڑی سی پریشانی سردی کی وجہ سے بھی آ رہی ہے چھوڑی سطح اس کو ایک وستن ڈیسٹر بنی ساتھ جس کے وجہ سے چھوڑی سطح اس کو موسم اوبرالو رہا ہے ابھی بھی اوبرالو تھی جمہو کشمیر اور انکلوڈنگ لاداک تو کافی جگہوں پہ میدان علاقوں میں کشمیر اور جمہو کی میدان علاقوں میں ہلکی بارش ہوا ہے کل کافی ہلکی تھی زیادہ نہیں تھی اور پارے علاقوں میں درمین درزی کے بات ریل سرویسز کے حوالے نئے سال کی آمد پر جمہو کے اندر جہاں پر یاتریوں کی بڑی تعداد ماتا ویشنو دیوی کی دربار میں حاضری دینے آتی ہے لیکن کرونا انفیکشن کے بڑھتے کیسز اور پنجاب میں کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے ٹرینوں کے بند ہونے کی وجہ سے ماں ویشنو دیوی کے درشن کرنے والوں کی تعداد میں کمی بھی درج کی جا رہی ہے ان دنوں بہت کم تعداد میں مسافر کٹرہ میں پہنچ رہے ہیں چونکہ کٹرہ کے اندر جہاں پر کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تصدیق بھی سو سے زیادہ ہو چکی ہے وہیں لکھنپور کے اندر ویکسین کی ڈبل ڈوز لینے والوں کے لیے بھی کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دینے جانے سے سفر ضرور متاثر ہوا ہے کوویڈ سے پہلے ان دنوں اوسطن تقریباً پچاس ہزار اکیدت من یا جو یاتری تھے ہر روز دھرم نگری کٹرہ پہنچتے تھے لیکن اس کے بعد بتائے یہ جاتا ہے کہ کوویڈ انفیکشن میں اضافے کی وجہ سے لکھنپور کے اندر مزید پابندیوں کے بعد اور ریل خدمات مسلسل چھٹے روز بند رہنے کی وجہ سے بھی ویشنو دیوی جانے والے یاتریوں کی تعداد کام ہوئی ہے درجمو میں درماندہ مسافروں کی طرف سے شکایت کی گئی ہے کہ مقامی سطح پر ٹرین سرویسز بند ہونے کے بعد انتظامے نے ان کے لئے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور ہوتلوں کے اندر اضافی رقم خرچ کر کے وہ راتیں بتا رہے ہیں یہاں پر وہ گاڑی جہاں یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہاں پر یہ ٹرین وینڈ سب بند ہے یہاں کوئی گاڑی یہاں سے نہ کوئی جا رہی ہے نہ کوئی آ رہی ہے یہی تو پرابن ہے کل سے آئے ہوئے ہیں کل بارو بجے رات کو پہنچے ہیں بس اسٹین آتا ہے کیوں یہ بند کی ہیں نہ یہ سب ہم کو پتہ نہیں ہے وہ بول رہے ہیں کہ تھی کسان اندولن جو ہے وہ انہی لوگوں نے ٹرین کو رکھ رکھا ہے کھانے پینے کیا وہ ہوتل میں کھاتے ہیں سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں نہ نہ سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ادھر مرکز کے ذرنظام لداف میں موسم سرما کے دوران ہیلیکوپٹر سرویس کل سے شروع کر دی جائے گی انتظامے کے ایک افسر کی جاریم سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ سردیوں کے دوران لداق میں عام طور پر سرنگر لے قوم اشارہ پر شدید برفپاری کی وجہ سے ضروری سپلائی متاثر ہوتی ہے اور لداق ملک کے باقی حصوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے یہ پرواز لے سے کرگل تک شروع ہوگی اور پھر کرگل سرنگر اور اس کے دیگر ملک کے حصوں میں بھی ضروری خدمات کے لیے استعمال میں لائے جائے گی واضح ہے کہ گزشتہ برس بھی بھارتی فضائیہ کی جانب سے کئی پروازیں شروع کر کے لداق میں ضروری سپلائی کو بحال کیا گیا تھا جبکہ دوسری طرف ایمرجنسی میں مریضوں کو بھی پنجاب یا جمہو کے اسپتالوں تک لے جانے کا کام اس خصوصی ہیلیکوپٹر سرویس کے ذریعے کیا گیا تھا جمہو کشمیر میں محکمہ سہت کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوال اٹھے ہیں نیتی آئیوک کے ہیلتھ انڈیکس میں جمہو کشمیر میں انتظامے کی کارکردی پر سوال اس وقت اٹھے جب یو ٹی سہت کے نظام میں جاری انڈیکس میں سب سے نیچے پہنچ گئی ہے سہت کی مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے کیرلا ایک بار پھر سرے فہرست رہی نیتی آئیوک کے ذریعے پیش کیے گئے اس ہیلتھ انڈیکس کے مطابق دوہزار انیس بیس کے دوران کارکردگی مختلف ریاستوں اور یو ٹیز کے اندر نظام سہت میں درست کرنے کی کوششیں ضرور کی گئی سرکار کے تھنگ ٹینک کے چوتھی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تمیلناڈو اور تلنگانہ جہاں پر سہت کے پیرامیٹرز پر بلترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے کام گزشتہ برسوں کے مقابلے بہتر ہوا ہے بیہار اور مدھے پردیش بلترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر اور انہیں بدترین کارکردگی کی فیرس میں بھی شامل کیا گیا ہے وہیں اس درجہ بندی کے باوجود اتر پردیش میں جہاں سال دوہزار انیس اور بیس میں کووڈ کے دوران امواد بھی کافی زیادہ ہوئی ہے زیادہ تبدیلی درج نہیں کی گئی ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے ایک بار پھر اتر پردیش گزشتہ برسوں کے مقابلے اس بار ٹاپ ساتھ کی ریاستوں میں شامل ہوئی ہے چھوٹی ریاستوں میں محضورم مجموعی کارکردگی کے ساتھ اوپر رہی ہے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی چھوٹی ریاستوں میں جہاں پچھلے سال کے مقابلے اس بار اضافہ ہوا ہے وہیں نیتی آئیوک کے اس رپورٹ کے مطابق دلی اور جمہ کشمیر مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے سب سے نیچے ہیں تاہم یہ دونوں اضافہ کارکردگی کے لحاظ سے سرکردہ دقار تھے تعلیمی سال دو ہزار اکیس کے اختام کے بعد بھی تقریباً آٹھ ہزار کنڈرگارٹنز کو فعل بنانے میں ناکام رہنے کے بعد جمہ کشمیر انتظامیہ نے جمہو اور کشمیر دونوں خطوں کے سکول ایڈوکیشن ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جاری کیے گئے کیپیکس فنڈز کو سرنڈر کریں ساتھ دسمبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ آٹھ ہزار کنڈرگارٹنز کو فعل کر کے قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس کو نافذ کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی تھی جن میں مارچ دو ہزار اکیس تک تقریباً چھ ہزار نئے اور دو ہزار سرکاری پرائیمری سکولوں میں موجود تھے جہاں کام شروع کرنے کی بات ہوئی تھی ڈیریکٹرو آف سکول ایڈیوکیشن کشمیر اور سکول ایڈیوکیشن ڈیریکٹر جمہو سے دسمبر اٹھائیس دو ہزار اکیس تک ہدایات کی تقمیل کی رپورٹ موصول اگر نہیں ہوتی یعنی آج ڈیڈ لائن ہے اور اس ڈیڈ لائن پر کام مکمل نہیں ہوتا تو کوتاہی برتنے والے افسران کے خلاف اصولوں کے مطابق سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کے لئے بھی انتباہ دیا گیا ہے ادھر جمہو کشمیر کی انتظامیاں پر دیگر کئی محکموں کے ساتھ ساتھ اس اہم محکمے پر بھی سوال اٹھے ہیں جہاں پر تعمیر و ترقی کی ایک بڑی ذمہ داری جس محکمے پر یونین ٹیرٹری میں ہے تقریباً پچاس فیصد گرام پنچائتوں نے ابھی تک موجودہ مالی سال کے لئے ترقیاتی منصوبہ تیار نہیں کیا ہے جس پر انتظامیاں حدف تنقید بن رہی ہے پنچائتی راج ایکٹ کے مطابق ہر پنچائت کے حلقہ کی ترقی کے لئے ترقی کا باقاعدہ منصوبہ جاری کرنا ہوتا ہے اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے اسے تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ بلوگ ترقیاتی کاؤنسل کو بروقت جمع کرائے جا سکے اور پھر بلوگ ترقیاتی کاؤنسل اسے زلے کے سامنے افسران کے سامنے رکھے اور حکومت کی طرف سے منظوری اور اس کے بعد فنڈز کے عجرہ کے لئے ترقیاتی کاؤنسل پنچائتی راج کی مرکزی وزارت کے آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جمع کشمیر کے مرکزی علاقے میں کل چار ہزار دو سو اکیانوے پنچائتوں کے مقابلے صرف دو ہزار تیرہ نئے مالی سال دو ہزار اکیس بائس کے لئے سونہ دسمبر دو ہزار اکیس تک پروگرام پنچائت ترقیاتی منصوبہ تیار کر اپلوڈ کیا ہے جبکہ باقی پنچائتوں سے بھی اس کا انتظار ہے اور پچاس فیصد کے قریب پنچائتی ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک ترقیاتی منظر نامے کو پیش کرنے کے لئے منصوبہ ہی نہیں ہے مرکز کے زرنظام علاقے میں کل بیالیس سو اکیانوے پنچائتوں کے مقابلے صرف دو ہزار تیرہ پنچائتیں ابھی تک مالی سال کا سونہ دسمبر دو ہزار اکیس تک منصوبہ تیار کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں جمو کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں ایک بار پھر گزشتہ چوبیس کھنٹو میں کمی دیکھی گئی ہے اور یونین ٹیٹری میں مرنے والوں کی تعداد جہاں چار ہزار پانچ سو چوبیس ہو گئی ہے وہیں پچھلے چوبیس کھنٹو میں مزید ایک شخص کی موت ہوئی ہے چھیالیس ہزار آٹسو سنتانمے کورونا کے ٹیسٹ میں سے دس مسافروں سمیت ایک سو گیارہ افراد کی ریپورٹیں مصبت آئی ہیں یونین ٹیٹری میں متاثرین کی تعداد تین لاکھ چالیس ہزار آٹسو تینتیس ہو گئی ہے اور گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران جمو کشمیر میں ایک سو گیارہ متاثرین میں سے بتیس جمو سے اور کشمیر میں انیاسی کیسز کی تصدیق ہوئی ہے کشمیر میں مصبت کرا دیئے گئے انیاسی افراد میں چار بیرونی ریاستوں سے سفر کر کے لوٹے تھے جبکہ دیگر پچھتر افراد مقامی سطح پر رابطے میں آنے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں کشمیر میں متاثرہ ہونے والے انیاسی افراد میں سب سے زیادہ سٹونگر میں جہاں پر 38 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے بارہ ملا انیس بڑھگام میں پانچ پلواما دو کپوڑا میں تین بانڈیپورا میں دو اور گاندربل میں نو کیسز سامنے آئے ہیں اسی طریقے سے جمو میں بھی 32 کیسز میں جمو زلے میں سب سے زیادہ 32 بارہ کیسز سامنے آئے ہیں مننے والوں کا آکڑا جمو کشمیر کے اندر 45 سو سے تجاوز کر چکا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں سٹونگر سے تعلق رکھنے والے ایک مریض کی بھی موت ہوئی ہے ادھر سٹونگر اور بڑھگام زلے میں اننانگ کے ساتھ ساتھ کووڈ کی دوسری خوراک لینے والے سو فیصد مکمل کرنے والے دو زلے ایک ساتھ بن کر تیار ہوئے ہیں کشمیر صبح کے تین ازلہ جن میں سٹونگر بڑھگام اور اننانگ اب شامل ہوں گے جہاں دوسری خوراک کی ویکسنیشن مکمل کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور آداد و شمار کے مطابق بڑھگام زلے نے اب تک 97 فیصد اہل آبادی کو دوسری خوراک کی ویکسین دے دی ہے اس کے بعد سٹونگر اور اننانگ کا نمبر ہے جہاں 96 فیصد آبادی کو دوسری خوراک ملی ہے آداد و شمار سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کلگام زلے میں 93 فیصد آبادی کو شوپیا میں 89 فیصد بانڈی پورا میں 87 فیصد بارہ مولا میں 89 فیصد کپوارا میں بھی 86 پلواما میں نبھے اور گاندربل میں 82 فیصد آبادی کو کوویڈ 19 کی دوسری خوراک دی جا چکی ہے وہیں جمہو صبح میں سامبہ اور پونچ ازلہ نے پہلے ہی تمام اہل آبادی کی 100 فیصد ویکسنیشن مکمل کر لی ہے اور دوسری خوراک یہاں ویکسن کی دے دی گئی ہے وہیں جمہو ظلے میں 86 فیصد آبادی کو دوسری خوراک کی ویکسن ابھی تک ملی ہے کشتوار میں 74, ڈوڈا میں 95 میں ادھمپور میں 87, کٹھوہ میں 92 فیصد رامبن میں 98 فیصد راجعوری میں 83 فیصد ریاسی میں 97 فیصد دوسری خوراک ویکسن کے ابھی تک دی گئی ہے مجموعی طور پر یونین ٹیٹری میں 91 فیصد اہل آبادی کو ویکسن کی دوسری خوراک ابھی تک دے دی گئی ہے ادھمپور زلے کی وارڈ 6 کے جگانو بلوک میں گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے تین خاندانوں کو آج بھی وزرعظم آواز یوجنا کے تحت مدد کا انتظار ہے جگانو ادھمپور کے ان لوگوں کے مطابق تاحال وادوں کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اور گریبی کا یہ عالم ہے کہ کڑاکے کی سردی اور بارشوں کے موسم میں بھی انہیں کھلے آسمان کی نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے مطابق اگرچہ مطلقہ محکمے سے کئی مرتبہ رابطہ بھی کیا گیا تاہم یقین دہانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا سکیم کی میں بات کروں گا پردان منتری واد جوئنہ کی سکیم کی بات کروں گا یہ پوری طرح سے سپسٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر گاؤں میں جو لوگ ہیں اس سکیم کا فائدہ لے چکے ہیں پہلے میں آپ کو اس گھر کی تصویریں دکھاؤں گا آپ میرے پیشے ساپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں تین فیملی ہیں جاننے کی پندرہ سے سوڑا ممبر اس فیملی میں رہتے ہیں اور یہی ایک شہط ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کی فیملی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بجرگ ہیں اور یہ ایسی ملہ ہے اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں دیڑی مہیدوری کا کام کرتے ہیں سوڑا یہ مہیدوری کے لیے جائیں گے اور شام کو جو کما کے لائیں گے وہ ہی اپنے بچوں کو کھلائیں گے پہلے میں ان سے بات کروں گا مادہ جی ہے جی اپنا نام اور گاؤں کا نام یہ بتائیں کی کس طرح سے آپ ابھی رہ رہے ہیں کیا جب بارش ہوتی ہے ایک دو مکان آپ کے پاس کمرہ ہے تو ڈر نہیں رہتا اتنے بڑے لوگ ہیں جب بڑے لوگ ہیں خدم رہاں سوڑا آپ کے پاس کمرے رہے ہیں کہ دو مکانی نہیں ہے آپ کی چینکھیں گے سوڑا یہ جئی ہے سوڑا 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 ہم سوڑا ٹھانا تہس کچھ معلوم سوڑا سوڑا کچھ جو روڑی سوڑا ہم سوڑا جی سوڑا کارے پونج سن پک سن پئیدیا کٹی پانی آنیا جا اوڈی اڈا ڈنگ آگام مری؛ اوڈی اڈیوڑی کارا لیا جب اللہ صلاح وڈیوڑا سن آنا اندار ساری خوش سندگ نینگ ہے جب آپ اپنی کی پندی چیään ار контр وڈی اصبود کن نگ لویڈ اس پڑی گنار مجھے دیکھ لاؤ جی رونے جے گا ہم نیا سا رہا ہے مجھے دیکھ لاؤ جی رہا ہے موسیقی محلہ شیشمیل پنچ کی عوام نے منصفل حکام سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے مقامی لوگوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے رہائشی علاقے میں صفائی کا ابتر نظام ان کے لئے پریشانی کا سبب بنا ہے مختلف علاقوں سے نکلنے والا کچھرہ آبادی کے رہائشی علاقے میں پھینک دیا گیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق منصفل حکام سے کئی بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی تاحال کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گی جس کے وجہ سے وبائی امراض کا خطرہ بھی مسلسلوں نے ستا رہا ہے سب سے پہلے آپ تا دنیا واد اور آپ نے جو یہاں پہ حالات دے ہیں کہ یہ اتنا یہاں پہ جو پانچ چھ دن سے ملسی پلٹی تھی طرف سے کوئی بھی جو بندہ جو ہے جو یہاں پہ نہیں آیا ہے ہم نے ان کو فون بھی کیا جو یہاں کے انسپیکٹر ہیں انتا نمبر جو ہے وہ سوچ آف آ رہا ہے اور وہ بارد میں ریپلائی بھی نہیں دھر رہے ہیں یہاں سے یہ پانی تا نیشن جو ہے یہ پرانی پونچ میں جاتا ہے اللہ پیر میں جاتا ہے نیچے تیلا میں جاتا ہے آپ اس سے بھی نہیں دھر رہے اور ساتھ میں مندیر ہے اور یہ جو انہوں نے ڈبے لے دا ہے یہ سر ٹوٹے ہوئے ہیں جیسی بھی آتی ہے ہفتے بعد وہ اس کو اور برا حال جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو صبح یہاں سے جو اس کو پار ترنا مشکل ہو جاتا ہے انڈینی نیشنل کانگریس آج اپنا 136 یوم تاسیس منا رہی ہے 1885 میں آج ہی کے دن کانگریس کا پہلا اجلاس پارٹی کے قیام کے بعد بومبے میں یعنی جسے آج ممبئی کہا جاتا یہاں ہوا تھا اور اس موقع پر آج آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دلی ہیڈکوارٹر پر پر پرچم کشائی کی گئی جہاں پارٹی کے بری صدر سونیا گاندی نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جھنڈا فہر آیا 136 میں پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر صدر سونیا گاندی کے ساتھ ساتھ سابق صدر اور وائیناڑ سے رکنے پارلیمان راہل گاندی کے علاوہ جنرل سیکریٹری کانگریس پریانکا گاندی واجرا نے بھی عوام بالخصوص پارٹی کارکنان کو مبارک بات پیش کی ہمارے پیارے دیش واسیوں اور کانگریس کے جنباز ساتھیوں آج ہم سب 137 سال پرانی اپنی کانگریس کا ستاپنا دیباس پورے دیش میں بڑے ویاپک روح سے منا رہے ہیں کانگریس کیول ایک راجنیتک پارٹی کا ہی نام نہیں ہے بلکہ ایک اندولن کا نام ہے کانگریس کی ستاپنا کن پریستیتیوں میں ہوئی یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ازادی کے اندولن میں کانگریس اور اس کے تمام نتاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سنگھرز کیا جیلوں میں کتور یتنائے جھیلی اور بہت سے دشبکتوں نے اپنے پرانوں تک کا بالیدان کیا تب جا کر کہیں ہمیں ازادی ملی ازادی کے بعد ہمیں جو بھارت ملا اس کی کلپنا کرنا کتھن لیکن ہمارے مہام نتاؤں بڑی سوچ بوچ اور دریر نسچے کے ساتھ بھارت کے نبنرمان کی ایک مضبوط بنیاد رکھی جس پر چل کر ہم نے ایک سشکت بھارت کری کیا ایک ایسا بھارت جس میں سبھی دیشواسیوں کے ادکاروں اور ہٹوں کا دیان رکھا گیا جن لوگوں نے ازادی کے اندولن میں بھاگیداری نہیں کی وہ اس کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے آج بھارت کی اس مضبوط بنیاد کو کمزور کرنے کا ہر سمباب پریاست کیا جا رہا ہے اتحاس کو جھٹلایا جا رہا ہے ہماری ویراثت گنگا جامونی سنسکریتی کو میتانے کی ناپاک کوشش ہو رہی مرکزی وزارت سہت کے مطابق بھارت میں کرونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کے کیسیز کی تعداد بڑھ کر 653 تک کیسیز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ دال حکومت ڈلی میں 165 تک کی معاملے درج کی گئے ہیں جہاں رات کا کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے جس کی شروعات گزشتہ رات سے ہوئی ہے دری بھر بھر اب کوویڈ نائنٹین کے فعال کیسیز کی تعداد 75456 رہ گئی ہے خبروں کی اس بلٹن میں فیلحال اتنا ہی اولستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے